محمد آسیف دس سے گیارہ مہینوں کا وقت بچا ہوا ہے اور ایسے میں یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ بے پکچ کا پی ایم کا چہرہ کون ہوگا اب سب کے جو نظروں میں ہیں وہ صرف راہل گاندی ہے راہل گاندی کی جب بھی بات آتی ہے یا ان کے چرچہ ہوتی ہے یا ان کا لسٹ میں نام آتا ہے پی ایم چہرے کو لے کر تو سوال یہ اب سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ آخر ان کی جو سنسس سدستہ ہے وہ باپسی نہیں ہوگی تو پھر وہ چناب کیسے لڑیں گے کیونکہ جو سجا مقرر کی گئی ہے ان کے لیے اس لحاظ سے وہ ایوگے گھوست ہو جاتے ہیں تو درشک اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دوزر چوبیس میں کیا راہل گاندی چناب لڑیں گے پہلا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جس طریقے سے راہل گاندی کل شام کے وقت گئے اور نیکس ٹائم نیوز کی ٹیم نے آپ کو ہر ایک اینگل سے چیزوں کو سمجھایا ہے لیکن اس سوال پہ اب سمجھنے کا وقت آ گیا ہے کہ کیا راہل گاندی کو سپریم کورٹ سے جو ہے کم سے کم رہات ملے گا کیا وہاں سے جیت ملے گا کیا وہاں امیدوں پہ پانی پھر جائے گا یا کم سے کم وہ مکمل ہو جائے گا وہ اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے سورت کورٹ گجرات ہائی کورٹ ان تمام جگہوں پہ انہیں کس طریقے سے جھٹکا ملے اتنے ہی نہیں اگر آپ پٹنا جائے جھرکھن جائے تمام جگہوں پہ انہیں ناراضگی ہی کہیں نیراشہ حاصل ہوئے تو ایسے میں یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل سی جائے چندرچور کی موجودگی میں یا ان کی عدالت میں کیا راہل گاندی کو جیت مل پائے گا ایک سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے ان کے وکیل کیا کہتے ہیں اور بیپکش کی نتاؤں کی منشاہ کیا ہے راہل گاندی کو لے کر کانگریسیوں کی کیا منشاہ ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اور سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ دراصل پورا معاملہ ہوا کیا تھا پورا معاملہ ہے کیا اور آگے راہل گاندی کو لے کر دوہجہ چوبیس کے چناپ کے مدینہ جر کیا ہوگا اسے پہلے بتا دے درشو کو کہ آج پریانکہ گاندی اور کانگریس پریسیڈنٹ ملکار جو کھڑ کے صاحب تمام لوگ دلی کے جنتر منطر پر پھر سے مون ستی اگرہ کرنے والے تھے لیکن صبح صبح باری شونی کی وجہ سے دراصل انہوں نے اس چش کو کینسل کر دیا اور اس کے جو اگلی تاریخ ہے وہ دراصل انہوں نے تئیس تاریخ کر رکھا ہے اس بیچ میں چندر سکھر پہ بھی حملہ ہوا وہ بھی اب دلی کے جنتر منطر پہیں گے یعنی کہ اب آنے والا جو سیاست ہے اگلے ہفتوں میں بہت گھمہ سان اور جبردست اور شاندار ہونے والا ہے کیونکہ انڈی اے ایک طرف کانگریس کانگریس تک خراج میں میٹنگ کر رہی ہے اروند کجریوال چندر شکھر پرینکہ خڑگے تمام لوگ جو ہے پورا دلی میں موجود رہیں گے تو دلی میں جو سیاسی پارہ وہ اور بھی ہائی لیول پہ رہے گا ویسے بارٹ کو لے کر تو تماشا بنائی ہوا چلی ایک بار پہلے راحل گاندھی کو پورا ماملہ سمجھا دیتے ہیں کہ کب کب کیا کچھ ہوا اور کل راحل گاندھی جب سپریم کوٹ گئے تو کیا ہوا پھر آگے بات کریں گے کہ ان کے وکیل کیا کہتے ہیں کیا سی جی آئی چندرچور کی جو عدالت ہے کیا اس میں وہ جیت پائیں گے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھا جس طریقے سے موڈی سرکار کے کئی ایسے منتری ہیں جن کے بیچ میں سی جی آئی صاحب کا جو ہے تو تو میں میں باتا بحث بھی ہوا تھا جس میں آپ جانتے ہیں کہ ان کو استیفہ بھی دینا پڑا سب سے پہلے کانگریس سنیتا اور پورا فسانسد راحل گاندھی ان کو بتاتے ہیں کہ پندرہ جولائی کو گجرات ہائی کوٹ کے آدیش کے خلاف یا چھکا انہوں نے داخل کی ہے اور سب سے پہلے تو جمانت کے خلاف کریں گے کیونکہ دیکھیں وہ ابھی جمانت پر باہر ہے نیچلی عدالت انہیں دو سال کی سجا سنا چکیا یہی وجہ سے ان کی جو سنسد سدستہ ہے وہ دراصل رد ہو چکی ہے ہائی کوٹ نے بیتے سات جولائی کو اگر ڈیٹ وائی ڈیٹ آپ دھیان سے سمجھ پائیں تو آپ کو چیزوں کو پرخ سمجھ میں آئے گا اس منحانی معاملے میں راحل گاندھی کی سجا پر روک لگانے کے لیے ان کی یا چکا کو جو ہے دراصل خارج کر دیا تھا اور اس کے بعد ہنگامہ مچ گیا کیونکہ فیصلہ پہلے سے سرکشت تھا لیکن کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ بھائی اچانک سے سنوائی ہو گیا اور خارج ہو جائے گا اس کے بعد اور کانگریس میں گہمہ گہمی اور آفرا تفریقہ محول آ گیا یہ چیزیں دیکھنے کو ملا ہائی کوٹ نے راحل گاندھی کی دو سدھی کو روک لگانے کا منہ کر دیا تھا یہ اس کے چلتے راحل گاندھی فیلحال سنسد بنے رہے یا چناب لڑنے کے ایوگے ہیں اور اسی بات کو لے کر تماشا مچا ہے اسی بات پر بات اب بحث ہو رہی ہے کہ اگر وہ چناب نہیں لڑیں گے پھر چوبیس میں کون کیا اروند کجریوال ممتا بنیر جی پرینکا گاندھی سی ایم نتیش کمار تمام ایزے چہرے ہیں لیکن راحل گاندھی کے علاوہ یہ سوال آ رہا ہے لیکن اگر وہ ہو جائیں گے تو پھر علا بات ہوگی ایک بیچ میں یہ بتا دو درشو کو کہ دراصل صورت کوٹ نے کیا فیصلہ سنائی تھی اور سجا کیا سنائی تھی مدی اپنام مانحانی ماملے میں صورت کے کوٹ نے راحل گاندھی کو دو سال کی سجا سنائی تھی فیلحال وہ جمانت پر ہے لیکن دوسی ہونے کے چلتے سانسد ہونے کے ایوگے ہیں یہ مانحانی کا جو ماملہ ہے 2019 کے لوگصبح چناب کے ابھیان کے دوران راحل گاندھی کے اور سے کی گئی ایک ٹیپنی کو لے کر درچ کیا گیا تھا اور یہ تو خرکوٹنے کا لیکن اس پورا مسئلے کا جڑ کیا ہے کہاں سے اس کی شروع تو وہ بھی جرہ ساپ کو بتا دیں تاکہ چیزوں کو آپ باریکی سے سمجھ پائیں اور سمجھ پائیں کہ دراصل کیا کانگریز جو عاروپ لگا رہا ہے کہ موڈی سرکار نے یا پھر موڈی کے منتریوں نے جان بوجھ کر یہ ساجش رچیں یہ بھی چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں دراصل للیت موڈی اور نیرم موڈی کا جکر کرتے ہوئے راحل گاندھی نے پوچھا تھا کہ یہ سبھی چوڑوں کا سرنیم ایک جیسا کیوں ہوتا ہے ان کی اس ٹیپنی کے بعد بی جیپی بیدھائیق اور گجرات کے پورب منتری پرنیش موڈی کے موڈی ان کے خلاف اپرادیک منہانی کا ماملہ دائر کیا تھا جس میں انہوں نے عروب لگایا تھا کہ اس ٹیپنی نے پورے موڈی سمودائے کو ہی بدنام کر دیا ہے اور اس کے بعد سے سوشیل کمار موڈی بھی سامنے آتے ہیں پٹنا میں وہ کروا دیتے ہیں یہ تمام چیزیں آتی ہیں اور اسی کے مدن نجر جو ہے ان کو دو سال کی سجا ہوتی ہے ایک اور اس بیچ میں کھیل ہے درسل کو کیا ایکچول میں یہی ماملہ ہے یا پھر صرف اس کے سہارے ان کو یہ تمام چیزیں کی گئے تھیں یہ بیچ میں آپ کو بتائیں گے روکے بتائی دیتے ہیں دراصل اس وقت لندن میں راہل گاندی تھے اور کچھ مسئلے کو لے کر دراصل انہوں نے آلوچنا کر دی موڈی سرکار کو برا لگ گیا ان کو مرچی لگ گئی کہ بھائی ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہوتی ہوئی نظر آگئی اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا اسی کا اس وقت درشکو آڈانی سکیم کا معاملہ چلنا تھا اور آپ جانتے ہیں دیش کی گوڈی میڈیا کا حال کہ ان کو موڈی جی کی چاپلوسی ہے اور چاٹوکاریتہ کرنے سے تو فورسط نہیں ہے اگر آس دیش میں جو مہنگائی ہے جو آسمان چھوڑا ہے پچاس سالوں میں سب سے زیادہ بیروزگاری ہے اگر اس سب کا سب سے زیادہ کوئی کسوروار ہے سب سے زیادہ دیش کا کوئی اگر دوسمن ہے تو کوئی اور نہیں یہ ایک دیش کی گوڈی میڈیا ہے اور اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کیونکہ موڈی سرکار سے سوال پوچھنے میں ان کی نانی مرتی ہے ان کی تعریف کرنے میں تو دنڈات لگاتے ہی ہیں لیکن سوال کا کوئی تھا پتہ نہیں یہی وجہ ہے کہ اڑانی مسئلے پہ آس تک کچھ نہیں ہوا کلین چیٹ تو آپ جانتے ہیں جس کے لاتھی اس کے بھینس والا خیل ہوتا ہے وہی چیزیں یہاں دیکھنے کو ملا اس معاملے میں گجرات کے صورت کی ایک عدالت نے دراصل 23 مارچ 2023 کو راہل گاندھی کو دوسی اٹھرائے تھا اور دو سال قید کی سجا سنائی تھی جس کے بعد انہیں لوگ سبھا کے سدسے کے روپ میں عیوگے گھوست کر دیا گیا تھا حالانکہ اسی دن انہیں جمانت بھی دے دی گئی تھی تاکہ وہ 30 دنوں کے بھی تر اپنی دوست زدی کے خلاف اپیل کر سکیا انہوں نے کیا بھی تھا یہ تمام چیزیں اب آپ کو جرح سے یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کے بعد راہل گاندھی نے اپنی دراصل جو ہے اپتی جتاتے ہوئے صورت ششن کوٹ کا رخ کیا اور اپنی روک لگانے کے لئے انہوں نے مانگ کی تھی اپنی سجا کو لے کر جسے 20 اپریل کو خارج کر دیا گیا اس کے بعد گجرات ہائی کوٹ نے بھی ان کی یاچکا کو پوری طریقے سے خارج کر دیا اور اس کے بعد کانگریس سوال پہ سوال پوچھنے لگے اور موڈی سرکار پہ تنچ کسنے لگے کہ 56 انچ کے سینے والے پیم موڈی جی ڈر گئے ہیں وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں کرتے نظر آئے اب دراصل جو آخر سوال ہے درسوں کو سمجھے اب کانگریس کے لئے یا پھر ان کے وکیل کے لئے یا پھر سونیا گاندے پریانکا گاندے تمام لوگوں کے لئے ایک آخری امید اب سپریم کورڈ بچا سپریم کورڈ مانا جا رہا ہے کہ ساعدہ سنبار یعنی کل ہی اس مسئلے پہ فیصلہ مطلب سنوائی ہو سکتی ہے اب آگل ڈیٹ ملتا ہے یا کیا سنوائی ہوتی ہے کس طریقے کے ثبوت دیتے ہیں یہ تمام سوال ہے لیکن اگر نہیں واپس ہو پاتا ہے تو پھر یہ ایک کانگریس کو جھٹکا نہیں پورے بپکچ کو جھٹکا لگے گا اور اس بات پہ زیادہ تماشا اور گھماسان مچے گا کہ آخر مودی جی کے ٹکر میں کون آئے گا پی ایم چہرے کو لے کر کیونکہ دہ چوبیس کا چناب نزدیک ہے اور اس لیے لوگوں کی نگاہیں اب سی جائے چندرچوڑ کے پر ٹکا ہوا ہے کہ ان کا اگلا فیصلہ کیا ہوگا اور ان کی پیٹ کیا فیصلہ سناتی اس بات پہ دھیان رہے گا جو راہول گاندی سے جوری پلپر کی اپ ڈیٹ آئے گی درشک ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے لیکن ابھی کے لئے دیجئے ہمیں جائزت اور آپ دیکھتے رہیں نیکس رائی نیوز